ہم ایک چیز میں ریپلائی کرنا ہے جب ہم ڈیٹا گریڈ ڈیو یوز کرنا ہے اس گریڈ ڈیو کی ایوٹس پر کام کرنا ہے سٹارٹ کر لیں نیو پروجیکٹ کی ریٹ کر لیا میں نے نیو پروجیکٹ میں نیمیس کو میں دینا ہوں ریکارڈ ریڈنگ ڈیٹا فرام گریڈ یا پھر آپ گریڈ ڈیوٹس نام دے جیسے پھر اس میں ڈیٹا بیس کریئٹ کرنے رائٹ ٹک ڈیٹ نیو آئٹم نیو آئٹم میں اس کے ڈیٹا کی کیٹیگری پہ آ جائیں سرویس بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کو ڈی بی ون نیم دے دیا میں نے ایڈ کر دیا کینسل کر لیا ریفریش کر لیا ڈیٹا بیس کو ٹیبل میں کریئٹ کر رہے تھا رائٹ ٹک ڈیٹ نیو ٹیبل ٹیبل میں نے یہاں پہ رول نمبر ایک رکھ دیا انٹیجر سٹوڈنٹ کا نیم رکھ دیا ویری ایبل کریکٹر سٹوڈنٹ کی کلاس رکھ دیا ویری ایبل کریکٹر پھر ڈیٹا بیس رکھ دیا ڈیٹ اور ڈائنگ رول نمبر کو سیٹ کر کے پرائنگری کی لگا دیا سیپ کر لیں اس کو نام میں نے دے دیا سٹوڈنٹ اب اس کے لئے فارم جو ڈیزائن کرنا ہے فارم ون پہ آجائیں الادہ سے فارم بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ٹول باکس پہ آجائیں ٹول باکس میں اسے ڈیٹا کی کرٹہ کر رہی ہیں وہاں سے کریٹ کی ڈرائنگ ڈراغ کرنا ہے پھر پروپرٹیز اس کی ڈارک پروپرٹی پہ آجائیں ڈارک پروپرٹی کو بٹم کرنا ہے اب پھر فارم ڈیزائن کرنا ہے نمبر آف اٹریبیوٹ ہمارے پاس رول نمبر ہے نام کلاس اور نیٹا پر اس کے لئے لیبل کنٹرول لینے پہ رہے ہیں لیبل کنٹرول ہے ایک رول نمبر کے لئے لے لیا ایک نام کے لئے فیسیس ہے دو ہمیں چاہیئے یہاں پہ کلاس اور نیٹا پرس کے لئے پروپرٹیز کو ایکسپینڈ کرنے لیں لیبل پہ کلک کر کے اس کی ٹیکسٹ روپرٹی میں نے لکھ دیا رول نمبر پھر نیکسٹ آجائے گا نیم اس کے بعد نیکسٹ آجائے گا ہمارے پاس کلاس پھر میں نے رکھ دیا اس کے بعد کنٹرول جو یوز کرنے یہاں پہ رول نمبر اور نیم کی لئے ٹیکس باکس یوز کر لیں پھر کلاس کے لئے کمبو باکس پہ یوز کر لیں اور ڈیٹا بیس کے لئے ڈیٹ ٹائم پکر کو یوز کر لیں پھر ڈیٹ ٹائم پکر کی پروپرٹیز پہ جا کے فارمٹ پہ جائیں فارمٹ میں سے اس کا فارمٹ شارٹ کر لیں اس کے بعد بٹن جو یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں ایک ریسیٹ کا بٹن یوز کر لیتا ہوں پروپرٹیز اس کو میں نے رکھ دیا پھر کنٹرول جو ان کو پروپر نیم دے دے پروپرٹیز ٹیکسٹ رولاک پر ٹیکسٹ نیم پھر کمبو کلاس پھر ڈیٹ آف برس اب پہلے اس پہ ٹائٹل پہ ڈبل نہیں کر لیں ہیڈر فائل یوز کر لیتا ہے یہاں پہ یوزنگ سسٹم ڈاٹ ڈیٹا ڈاٹ اسکیئل کلائنٹ ویب میں ہم یوز کرتے تھے ڈیٹا بھی لازہ سے ڈیٹا پہلے سے یہاں سے اپورٹ کی ہوئی ہے پھر اس فارمٹ کی کلاس ایریا پہ آ جائیں اسکیئل کنیکشن ڈیفائن کرنے اوبجیکٹ اس کا سی او این کریئر کر لیں پھر کنیکشن کو انیشلائز لوڈ ایونٹ پہ کرنے کنیکشن ڈیفائن کرنے کنیکشن ڈیفائن کرنے اس کا بات آسائن کرنے ڈیٹا بیس پہ رائٹ لیک پروپرٹیز پروپرٹیز سے سٹرنگ اس کا کافی کرنے اب اس سٹرنگ کو پیسٹ کرنے ہیں یہاں پہ پھر پات کے لئے یہاں پہ ڈیبل پوڈیشن ایکسٹرہ ختم کر لیں وہ سٹارٹ میں ایڈ ڈا ریٹ کے سپڑھ لائیں اس کے لئے سب سے پہلے فنکشن بھی ملک کریں گے ڈیٹا ڈسپلی کرنے میں آپ میں پرائیوٹ فنکشن بناتے ہیں ڈسپلی اس کا نیم رہ دی ہے اب ڈیٹا ڈسپلی کرنے اس کے لئے اسکل ڈیٹا ایڈاپٹر ڈیٹا ایڈاپٹر ڈیٹا ایڈاپٹر میں ڈیٹا ایڈاپٹر میں سیلیکٹ کی کیوری سیلیکٹ سٹارک فرام ٹیبل کا نام سٹیلٹ پاس کے لیے کامہ کنیکشن سٹنگ کو یوز کر رہے ہیں پھر ڈیٹا سیٹ ڈیفائن کرنا ہے سٹورج کے لیے ڈیٹا سیٹ ڈی ایس ایس اگل دو نیو ڈیٹا سیٹ اب کروڑکڑ ڈیٹا سٹ ایڈاپٹر ڈیکارڈ فیچ کر کے کمانڈ کی بیس پر لائے گا Bu need ad.fil ڈیٹا سیٹ کامہ آل رو آل کا الگ تیبل کا نئے سٹوڈنٹ ڈال دائیں گے اس کے پاس ایک آٹ گریڈ پہ دسپلی کرنا ہے تیٹا گریڈ ڈیو بان ڈاٹ ڈیٹا سورس ڈی ایس ڈاٹ ڈیبل اور سکیر بریکٹ کے اندر تیبل میں آپ نے سٹوڈنٹ ڈال کرنا ہے پھر اب یہ فنکشن ہم نے کیریئٹ کر لیا فنکشن کو کال کرنے لوڈ ایمنٹ پہ ڈسپلی نام کی فنکشن کو اب اس کے بعد ڈیٹا انسرٹ کر لیتا ہوں رائٹ لیک شوڈیبل ڈیٹا رول نمبر 1,2,3,4,5 رکھ لیے میں نے نام میں نے A,B,C,D رکھ لیے پھر کلاسز ایڈ کرنی ہے تو B,S,C,S میں نے رکھ دیا پھر M,C,S رکھ دیا M,C,S لیٹا بر ثہیٹی کرنا ہے نیام بے اب اس میں ہمیں یہاں پہ سارا ڈیٹا شو کر لے گا جو ریکارڈ آپ نے ٹیبل میں سٹور کیا ہوگا ہے اب اس پہ نیوگیشن اپلائے کرنی ہوگا ہے اگر ہم کلک کرتے ہیں ریکارڈ فرسٹ پہ تو ریکارڈ فرسٹ ان کنٹرولز میں لوڈ ہو جائے ریکارڈ سیکنڈ پہ ریکارڈ تھٹ پہ ریکارڈ فور فائدہ کیا ہوگا کہ ریکارڈ ایزی اگر آپ چینجز کرنا چاہتے ہیں آپ کو پورا فارم فل نہیں کرنا پڑے گا جسٹ ایک ریکارڈ پہ کلک کر لے اور وہاں پہ اس کو اپ ڈیٹ کرنے سٹاپ کر لیا اب فارم پہ آ جائیں گریڈ کو سلیٹ کرنے گریڈ کی پرابرٹیز پہ آ جائیں پرابرٹیز پہ یہاں پہ ایونٹس کا آپشن میں اب ایونٹس کے اندر یہاں پہ رو انٹر ایونٹ ہوگا رہ میں اتنے ایونٹ نہیں ہے ونڈوز میں ایونٹس جاتا ہے تو یہاں پہ آر کی کٹیگری پہ جائیں اب رو کے اندر رو انٹر ایونٹ آ جائیں اس پہ ڈبل لکھ کر لیں اب اس میں ساتھ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ کون سی ویلی ہو کس کنٹرول میں لوڈ آپ نے کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گریڈ میں کس پوزیشن پہ ہے دیکھیں گریڈ میں سیل نمبر زیرو میں رول نمبر ہے سیل نمبر ون میں نیم ہے کلاس اور سٹاپ کر لیا اب میں نے سب سے پہلے جو ویلیو لوڈ کرنی ہے رول نمبر ریڈ کرنے اس پہ کلک کرنے سورس کورٹ پہ آگے ٹی ایکس ٹی رول نمبر ڈارٹ ٹیکسٹ از ایکوڑڈو اب اس میں ڈیٹا لوڈ کرنا ہے ڈیٹا کریڈ ویو ڈارٹ روز اب روز کی پروپرٹی آگا اب روز کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ریکارڈ شو ہوگا ریکارڈ رو ون میں بھی ہے ٹو میں بھی ہے ٹی بھی ہے نمبر آف روز میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیٹا کتنا ہے اس کے لیے میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں کہ اپنے جو روز کی ویلیو ہے وہ ڈارٹ ای ڈارٹ رو انڈیکس ایونٹس کے طرح جو آپ کو رو کی انڈیکس اس رو پہ جائیں پھر ڈارٹ سیل نمبر اب سیل جو ہمارے پاس فکس ہیں کہ سیل نمبر زیرو میں رو نمبر ہے جو رو سیلیکٹ آپ نے کی ہے اس میں سے سیل نمبر زیرو والی ویلیو ڈارٹ ٹو سٹرنگ اب اس ویلیو کو ٹو سٹرنگ میں کنورٹ کریں اور آسائن کر دیں ٹی ایکس ٹی رو نمبر چیک کر لیں ساتھ پھر اس میں یہ ویلیو ڈارٹ سیل ڈارٹ کالنم شو کر دیں اور رو نمبر رو انڈیکس زیرو سیل انڈیکس زیرو اب میں یہاں پہ جاتا ہوں اب چیک کریں یہاں پہ رو انڈیکس آ جائے گی ون اور سیل انڈیکس زیرو سیل نمبر زیرو سٹاپ کر لیں ہمیں انڈیکسز نہیں چاہیے اس میں سے ڈیٹا چاہیے ڈیٹا کیلئے یہاں پہ لکھیں گے ڈارٹ سیل ڈارٹ ویلیو اس سیل کے اندر جو ویلیو لکھ رہی ہے اس ویلیو کو سٹرنگز میں کنورٹ کر لیں اب اس کو چیک کر لیں سٹاپ کر لیا پھر فارم کے اوپر کمبو باکس کے اندر کچھ کلاسز ایڈ کر لیں ایڈڈ آئٹم بی ایسی ایس لکھ دیا ایم سی ایس لکھ دیا اوکی کر لیا اب سیکنڈ ویلیو ایونٹس کے سورس کوٹ پہ جائیں ٹی ایس ٹی نیم ڈارٹ ٹیکسٹ ڈیٹا گریڈ ویو ڈارٹ روز سیم کوٹ آ جائے گا یہاں پہ ڈارٹ رو انڈیکس اور ڈارٹ سیل نمبر اب سیل نمبر انکریزیں کارڈا پہ پہلے زیرو سیل میں رو نمبر تھا سیل نمبر ون جو ہوگا وہاں پہ آپ کے پاس نیم آ جائے ڈارٹ ویلیو ڈارٹ ٹو سٹرنگز اس میں انڈیکس یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار آپ نے ٹیسٹ کر لیا پھر اس ویلیو کو سٹرنگز میں کروڑ کرنا ساتھ چیک کر لیں اب نیم بھی لوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ اور ڈارٹ نمبر ہو اور ہر ایک رو کا پراپر ڈیٹا لوڈ ہو پھر سٹاپ کر لیا اس کو میں نے کمبو باکس کلاس ڈارٹ سیلیکٹڈ آئیٹم اس میں جو آئیٹم لکھے ہوئے ان میں سے سیلیکشن کس کی ہو جائے ڈیٹا گریٹ ویو بر ڈارٹ اور رو کے اندر ای ڈارٹ رو انڈیکس ای ایویٹس کے لیے آگئے اور رو انڈیکس جو ایویٹس سے اس کو ملے گا ڈارٹ سیل نمبر اور سیل نمبر ٹو آگئے یہاں پہ ڈارٹ ویلیو ڈارٹ ٹو سٹن اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس ڈیٹ ٹائم پہ کر آگئے ڈیٹ اس کا نام کہہ رہا ہوں ڈیٹ آگ پہ ڈارٹ ویلیو جہاں پہ ڈیٹ ٹائم پہ کر رہا ہے تو ڈارٹ ویلیو ٹیکس باکس ہے تو ڈارٹ ٹیکس سیلیکٹی ہے تو آپ نے ڈارٹ سیلیکٹی ہے ڈیٹا گریٹ بیو 1 ڈارٹ رو پھر ڈارٹ رو انڈیکس ڈارٹ سیل نمبر اور سیل نمبر کے اندر یہاں پہ سیل نمبر ٹری آ جائے گا ڈارٹ ویلیو ڈارٹ ٹو سٹنگ ہمیں پہلے یہاں پہ سنگل کنورجن سٹنگز کے اندر کی ہے اب اس سٹنگ میں کنورجن کو ایکسیمٹ نہیں کر رہا کہ جو ڈیٹ ٹائم پہ کر رہا ہے وہ ڈیٹ کے فارمٹ میں ہوتا ہے تو اب اس ویلیو کو ایڈ دینڈ کنورٹ کر لیں میں اس کو کر لیتا ہوں ڈارٹ ٹو ڈیٹ ٹائم اور بریکٹس سیٹ کر کے اس کی پرائیٹ ٹی بنا رہیں کہ آپ نے یہ جو ویلیو ان سیل کے اندر ہے ڈیٹا گریٹ پہ جائیں رو نمبر اور ساتھ سیل نمبر تھری آگیا اس ویلیو کو پہلے سٹنگ میں کنورٹ کریں اور پھر اس کو کنورٹ کریں ڈیٹ کے فارمٹ میں اور پھر شو کر لیں ڈیٹا بارت کی کارلنٹ ایکسی کیوٹ کر لیں اب یہاں پہ سیلیکشن ہوگی پہلے ریکارڈ ون لوڈ ہو گیا ریکارڈ ٹو ریکارڈ ٹری فور فائل اب دیکھیں لازٹ پہ ایک ایکسٹرہ رو آپ کو میٹھ رہی ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے ایوٹ جنریٹ ہوگا ایوٹ کے تو ایکسیپشن آ جائے گا اب وہ کہتا ہے نل ریفرنس اوبجیک ریفرنس نٹ سیٹ تو انسٹنس اب آبجیک اب وہاں پہ ویلیو ایگزیسٹ ہی نہیں کر رہی ہے یہ جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس اس میں ویلیو ایگزیسٹ نہیں کر رہی ہے جب ویلیو ایگزیسٹ نہیں کرے گی تو وہ آپ کو اوبجیک ریفرنس کی ایکسیپشن دے رہے اب یہ چیزیں ونڈو فارم کے اوپر کہ جب آپ فارم کریئیٹ کر رہے ہیں ہم کنٹرول سے انسرشن کریں گے گریٹ کے اندر ایکسٹرہ کالمز کے میں ضرورت نہیں اس ایرو پہ کلک کریں اینیبل ایڈنگ ایڈیٹنگ اینڈ ڈیلیٹنگ اس کو آف کر لیں اب یہاں پہ ایکسٹرہ رو آپ کو ملے گی ہی نہیں آپ کلک کریں گے تو ویلیڈ ریکارڈ لوڈ ہوگا پھر ایک اور چیز یہاں پہ ڈیٹ کے اندر اکثر مسٹیک ہوتی ہے جیسے میں سٹوڈنٹ وانا آگیا اس کی ڈیٹ آ برث نل کر لیتا ہوں میں منشن ہی نہیں کرتا ہوں کلاس میں نل کر لیتا ہوں اب اس پہ کوئی ایرر جو دے گا اس کو تھوڑا سے نوڈ کر لیں فرس ریکارڈ کمپلیٹ ہے وہ لوڈ کر رہے سیکنڈ ریکارڈ بھی لوڈ کر رہے تھرڈ ریکارڈ بھی لوڈ کر رہے جو ہی میں فورس ریکارڈ پہ کلک کروں گا وہ ایکسپشن جنریٹ کر دے گا اب ایکسپشن دیکھیں کلاس بھی منشن نہیں دی اس نے ایکسپشن کلاس پہ نہیں دی ایکسپشن وہ دیٹ پہ جا کے دے رہے کہ آپ نل ویلیو کو کنورٹ کر رہے ہیں سٹرنگ وز نٹ ریکنائیز ایسا ویلیڈ دیٹ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اگر بعض ایسے سیلوں کے جہاں پہ دیٹ منشن نہیں کی تو پھر آپ اس کے لیے ایکسپشن ہنڈنگ کر لیں ٹرائی کا بلوک کریٹ کریں ٹرائی کے بلوک اندر یہ سٹیٹمنٹ رہنے اور پھر کیج کا بلوک کہ جہاں پہ ایکسپشن آ جاتی ہے تو وہ یوزر کے پاس ایکسپشن نہ جائے آپ یہاں پہ سیمپل لکھنے ریٹرن کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرتا اور ایکسپشن اگر تھرو کرتے آپ میسیج بھی دے سکتے کہ یہ جو ایکسپشن ہے یہ کس وجہ سے آگی میسیج دینے کی ضرورت نہیں آپ یہاں سے جس ایکسپشن کرنا اب میں ریکارڈ نمبر فور پہ ڈائریکٹ کلک کرنا ہوں اس نے کوئی ایکسپشن نہیں دی اور آپ جاتے ہیں کہ جیسے یہ تو نائیٹین ایٹی ایٹ تھے فور آگیا یہاں پہ ڈی بھی آگیا یہاں پہ بی سی ایس لاس ٹائم سیلیکٹڈ تھا وہ چینج نہیں ہوا جو تھی وہ پرانے والے ریکارڈ کیا آپ کہتے ہیں کہ اگر اسپشن آجائے گی آپ نے ڈیٹ ٹائم بگر جو ہے ڈیٹ آف برث ڈاٹ ویلیو اس ایکل ڈو سسٹم ڈاٹ ڈیٹ ٹائم ڈاٹ نو کہ کرنٹ ڈیٹ اس کے اندر لوڈ جائے تاکہ اگر آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہیں اس ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر سکیں یہاں پہ آجائیں کلک کریں ایکسپشن آئیے اس میں کر لیٹ لوڈ کر لیں اور کلاس جو ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ کمگو کلاس ڈاٹ ری سیٹ ٹیکسٹ ان کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ری کر ان ریکارڈ پہ جب کلک کریں اس میں نہیں اور یہ جو ہے ری سیٹ ہو جائے جس کے لیے یہاں پہ سسٹم کی کرن ڈیٹ آجائے پھر سی پہ جو آپ کوڈ ری کر لیں ایک دعا ہے کہ ایونٹ پہ کام کریں وہ تو گریڈ کو آپ نے یوز کر نا میں میں لیا ریکارڈ ڈال اگر وہ اگزیسٹ کر رہے تو وہ ریکٹ ریکارڈ ازر ری ہو جائے اور اگر نہیں اگزیسٹ کر رہا تو میں میسیج دے دے انٹر ریکارڈ سٹاپ کر لیا اب ٹیکس باکس کے ایونٹ پہ آجائیں اس پہ کلک کر لیا رائٹ لیک پروپرٹیز پروپرٹیز میں ٹیکس کے جو ایونٹ ہے ٹیکس کے ایونٹ میں جو کامل نہیں ہوتا ہے وہ لیو ایونٹ ہے اور انٹر ایونٹ ہے یہاں سے لیو ایونٹ پہ ڈبل دیکھ کر لیں اب اس میں ہم یوز کریں گے اسکیل کمانڈ اور ڈیٹا ریڈرز کو اسکیل کمانڈ cmd is equal to new sql کمانڈ select steric from student where کی کلاس لگا دیں role number column name آگیا is equal to single quotes double quotes plus plus txt role number dot text اس کے بعد path کے لیے کامرہ connection string sql data reader کو use کر لیں connection open کر لیں پھر r is equal to cmd dot execute reader same ہے جیسے ویر میں کوڈ تھا changes گیا ہوں گی control کو پر data load کرنا اب اس کے بعد if condition لگا دی r dot read اگر یہ جو role number ہم enter کر رہے ہیں یہ read ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ نے message دے رہنا message box dot show record already exist اور ساتھ reader کو بھی close کر لیں connection کو بھی close کر لیں اور اگر else ہے کہ record نہیں exist کر رہا تو یہاں پہ بھی message دے دیں گے ریکارڈ not exist or not found پہلے اس کو یہاں تک test کر لیں میں یہاں پہ آکے value write کرتا ہوں write کرنے سے check نہیں کر گا جو ہی آپ leave کر گے اگلے control پہ جائیں گے تو record exist کا message دے دیں میں نے دوبارہ value لکھی 11 leave کر گے not found اب اگر exist کر رہے تو کیا کریں ان boxes کو fill کر لیں stop کر لیا میں نے form پہ آ جائیں اس کے code گندر read والے block میں message کو comment out کر دیں اب اگر record exist کر رہے تو txt name dot text is equal to reader جو read کر ہے square brackets double quotations double quotations میں field name name dot to string پھر second value combo box class dot selected item is equal to reader جو read کر ہے square brackets double quotations اس کے اندر class dot to string پھر اس کے بعد date کے لیے date of birth dot value is equal to reader جو read کر ہے square brackets double quotations d.o.p dot two string اور last میں پھر ان کو convert کر لینا ہے convert dot to date time کی جو whole value اس کو date اور time میں convert کر دیں اور اگر else کا block ہے آپ نے value لکھی نہیں ہے تو پھر message تو دے گا record not from اس کی ضرورت نہیں میں کہتا ہوں اس کو clear کر دیں text box name dot text is equal to empty یا dot clear کر دیں پھر txt combo box class dot recent text date date birth dot value is equal to system dot date time dot now جو current date ہے automatically show کر لیں execute کر لیں اس کو value one write key tab press کر گے value one کا data show کر لیں value two write ویلیو میں لکھتا ہوں 11 tap پریس کریں یہ اس کو empty کر دیں اور پھر focus کو use کر دیں دیں یہ یہ کلاس پہ جا رہا ہے یہ یہاں پہ جانا چاہیے stop کر لیا اس میں نے لکھ دیا txt name dot focus name والے text box پہ focus ہو جانا چاہیے اور یہاں پہ بھی ہے آٹومیٹک لیو txt name dot focus پھر tab index بھی لگا دیں اس کے اوپر tab press کر لیا zero index first index second third اس کے بعد اس پہ click کر دیں پھر grid پہ آ دیں پھر اس پہ click کر دیں ٹھیک ہے first record لکھ دیا focus آ جائے گا focus بھی یہاں پہ آ رہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد next record لکھ دیا focus یہاں پہ آ رہے ان کو clear کر ٹھیک ہے یہ چیز آپ اس پہ try کر لیں new پہ clear والا code جو یہاں پہ ہم نے کیا ہے roll number name یہ سارا code یہاں پہ use ہوگا اور roll number txt roll number dot clear new پہ focus کی ضرورت نہیں ہے focus جو ہے roll number پہ کر دیں txt roll number dot focus کیونکہ یہ value اچھا ادھر سے download نہیں ہو رہی اس کو comment out کر دی ہے اس کو clear کر دیں تھی clear جائیں گے یہ focus ہم چک کر لیں